بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی تو آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو بتاتا چلو ان سود مافیا نے یہ جتنی بھی آن لائن اپلیکیشنز ہیں جو لوگوں کو کرزہ دیتی ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنے پنجے مزید گاڑنا شروع کر دی ہیں جو بھی بندہ ان کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ان کے خلاف اپنا جو ہے بیان کرتا ہے اپنا موقع یہ اس کے خلاف جو ہے کاروئی کرنے شروع کر دیتے ہیں تو کب تک یہ لوگوں کی آواز کو دبائیں گے ایک اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو تھی گردش کر دی تھی ایک مرد مجاہد کی ویڈیو جس کا نام تھا شازیب جوید تو انہوں نے ان کے آفیس میں جا کے انہیں ایکسپوس کیا اور لوگوں کو بتایا کہ سود مافیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ اکیلا ان کے خلاف ان کے دفتر میں جا کے اپنا پاکستانی ہونے کا اپنے مسلمان ہونے کا اس نے حق ادا کیا ان کے خلاف بولا ہے تجاج ریکارڈ کروایا اور اس کی پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ویڈیو دیکھتے دیکھتے وائرل ہوگی تو آج آپ کو میں ایک ایسی خبر دینے والا ہوں کہ جس کو آپ سنگے کافی زیادہ جو ہے غمگین بھی ہوں گے جی ہاں میں آپ کو بتاتا چلو جو چینل پر میرے لوگ نئے آئے ہیں اسے گزارش ہے جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ جو ویڈیو لائک کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مزید لوگوں میں اچھا ایمپریشن جاتا ہے اور چینل کو سسکرائب کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جلدی سے جلدی ویڈیو آتی ہے اور ساتھ دیوی بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو بات کرتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز کی طرف وہ یہ ہے شاہ زیب جوید کو انہوں نے حراسہ کرنا شروع کر دی ہے ڈرانا دمکانا شروع کر دی ہے تھانا کراچی کمپنی میں اس کے خلاف ان کے جو لیگل لائر ہیں انہوں نے کیس جو ہے کرانے کی حمد کیا ہے کوشش کیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ شاہ زیب جوید نے ان کے خلاف دفتر میں آ کر حراسہ کرنے کی کوشش کیا ہے مگر اس نے جو بھی کیا ہے بلکل ٹھیک کیا تھا آج پاکستانی ہم آپ کو بتاتا چلوں تو پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ شاہ زیب جوید کا ایک ویڈیو کلپ چلاتا ہوں پہلے اس ویڈیو کلپ کو آپ غور سے دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میں شاہ زیب جوید ہیپی سنگل یہ بھی اسلام آباد کراچی کمپنی تھانے سے نکر رہا ہوں سود کے خلاف خالی ویڈیو بنانے پہ لوگوں کو سود کا بتانے کے چکر میں مجھے یہاں پہ تھانے آنا پڑ گیا اب ضلیل کر رہے ہیں یہ لوگ مجھے اور خدا رہا آپ لوگ میری بھی ہلک پہ رہے ہیں یار یہ ایسے ایسے پاکستان کے مسلمان ہیں مسلمان مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا سود کے خلاف جنگ ہے میری اور آپ کی خیر میرے ساتھ میرے اللہ ساتھ ہے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں مجھے گروپ میں ایٹ کریں کرنے لی جی ناظرین آپ نے اس مرد مجاہد کی ویڈیو تو دیکھ لی وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی ان کے خلاف سٹینڈ لینا ہوگا ان کے خلاف سڑکوں پہ آنا ہوگا سب سے پہلے جو اسلام آباد راول پنڈی کے اردو گرد لوگ رہتے ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ کو یہ جو تھرڈ کر رہے ہیں جتنی مافیا یہ سود مافیا ہے پاکستان میں اپنے پنجے ایک گڑائے بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو ڈرا رہی ہیں دمکا رہی ہیں آپ کا ڈیٹا آپ کو ری سینڈ کر گیا آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کے وائس ریکارڈنگ ان کے وائس نوٹ اور ان کے سکرین شورٹ جو آپ کو یہ میسیجنگ کرتے ہیں فوری طور پر سکرین شورٹ لے کے تھانہ کراچی کمپنی میں جا کر ان کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوائیں ان کو نامزد کریں بتائیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کی ہے یہ تو ایک بندہ تھا پاکستان بر سے یہ لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں ان کی کب سنی جائے گی ان کے لیے کون زخموں پہ نمک کی جگہ پہ مرہم لگائے گا تو خدا رہا آپ سے گزارش ہے آپ پاکستانی اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں آپ سے گزارش ہے کہ جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس بھائی کی آواز بنیں شاہزیف جوید بھائی کی آواز بنیں تاکہ انہوں نے جو حمد کی ہے اس سود مافیا کے خلاف ان کو اس چیز کا سزا دی جارہی ہے ان کے خلاف جوٹھی ایف آئی آر کٹوائی جارہی ہے آپ خدا رہا یہ جوٹھی ایف آئی آر کا مو توڑ جواب دیں اسی تھانے میں جا کر اسی کراچی کمپنی تھانے میں جا کر آپ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے درخواست دیں اسلام آباد پولیس بہت اچھی ہے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں فوری طور پر کراچی کمپنی تھانے میں جائے اور ان سود مافیا کے خلاف ثبوت پیش کر کے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے درخواست دیں جس میں آپ بتائیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں انہوں نے ایک بندے کے خلاف درخواست دیئے نا میں چاروں کے ہزاروں لوگ جائیں ان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے درخواست دیں کتنے کہ یہ وکیل کرتے دیکھتے ہیں اب جنگ شروع ہو چکی ہے آپ کو ان کے خلاف نکلنا پڑے گا گھروں پر بیٹھ کے نہیں ان کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑے گا ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے پڑے گی ان کے دفتروں کے سامنے مظاہرے کرنے پڑیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی جلدی سے شیئر کریں اور نیچے دی اوے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اپنی دعاوں میں اکیل نومی کو یا رکھے گا جاتے جاتے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگاؤں گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات اللہ حافظ